بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظریک آم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج تیرہ مئی دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا ناظریک آم آج پوری دنیا کے اندر مسلمان عید الفطر منا رہے ہیں جبکہ اسرائیل کے اندر بربادی پر لوگ خوف و حراس میں مبتلا ہیں جی ہاں ناظریک آم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد اقصہ کے خلاف فلسطینیوں کے خلاف غزہ کے خلاف اسرائیل کی جنونی وحشیانہ بمباری اور حملے جاری ہیں شہادتیں ہو رہی ہیں لیکن ناظریک آم ستر سال میں اسرائیل کو اتنا نقصان شاید کبھی نہ پہنچا ہو جتنا نقصان اس وقت اسرائیل کو پہنچ رہا ہے ناظریک آم اس وقت اسرائیل کے تمام ائرپورٹس بند ہیں اسرائیل آنے والے یا اسرائیل سے باہر جانے والی تمام فلائٹیں معتل ہو گئی ہیں کینسل کر دی گئی ہیں اسرائیل کے وہ یہودی جو مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے گھر بنائے بیٹھے تھے وہ ائرپورٹوں کے ذریعے سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جب انہیں پتا چلا کہ بن گوریان ائرپورٹ بند ہو چکے ہیں رامون ائرپورٹ بند ہو چکے ہیں اور وہاں پر بھی حملے ہو رہے ہیں میزائل آ کر گر رہے ہیں تو انہوں نے ائرپورٹ پر بھی بھاگنا شروع کر دیا اس وقت ناظریک آم ہم آپ کو کچھ ایسی تصاویر اور ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب پر نہیں دکھا سکتے لیکن آپ کو یہ ویڈیوز اور تصاویر ہم اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹس پر ضرور دکھا رہے ہیں آپ ہمارے ٹیوٹر اکاؤنٹس کو ضرور فالو کر لیں وہاں پر آپ کو یہ اپ ڈیٹس لمحہ بلمحہ ہم آپ کو فراہم کریں گے یوٹیوب کی پولیسیوں کی وجہ سے کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے لیکن بہرحال ناظریک آم اس وقت اسرائیل کے اندر افرا تفریح ہے ایمرچنسی ہے کرفیو ہے یہاں تک کہ اسرائیل کے پاس فوج بھی کم پڑ گئی ہے اسرائیل کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جتنی ہماری ریزر فورس ہے جو عام طور پر ریٹائر فوجیوں پر مشتمل ہوتی ہے ان کو بھی ڈیوٹیوں پر بلایا گیا ہے سات ہزار اضافی نفری غزہ کے بارڈر پر اسرائیل ڈپلائی کر چکے ہیں اسرائیل کے بھاری بھر جو میزائلز ہیں یا اسی طرح سے جو توپے ہیں ٹینک ہیں وہ بھی غزہ کے بارڈر پر ڈپلائی کر دیے گئے ہیں لیکن ناظریکام اسرائیل کا آئرن ڈوم جو انٹی میزائل سسٹم تھا جس کے ذریعے سے اسرائیل دنیا میں دعویٰ کرتا تھا کہ ہمارے اس انٹی میزائل سسٹم کو کوئی بھی میزائل ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا ہے یا کوئی بھی دشمن ہمارے اس انٹی میزائل سسٹم کو پاس کر کے ہمارے ملک پر حملہ نہیں کر سکتا ہے لیکن ناظریکام یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی نصرت کی خاطر قربانی دے گا جہاد کرے گا اسے فتح ملے گی ایسے جگہ سے مارا جائے گا کہ دشمنوں کو بھی خبر نہیں ہوگی ناظریکام مسلسل غزہ سے اسرائیل پر میزائلوں کے حملے ہو رہے ہیں اور یہ میزائل ناظریکام تل عبیب کے اندر جو اسرائیل کا قلب ہے جو اسرائیل کا دل ہے وہاں پر جا کر گر رہے ہیں اسرائیل کے دار الحکومت تل عبیب کے اندر سائرن بجنا شروع ہو رہے ہیں سائرن مسلسل بج رہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں افرا تفریح ہیں پناہیں لے رہے ہیں یہاں تک کہ اسرائیل نے اعلان کر دیا ہے کہ مختلف بڑے شہر ہیں تین بڑے شہر ہیں تل عبیب کا علاقہ ہے اسکلان کا علاقہ ہے اور اسی طرح سے ناظریکام لیڈ کا علاقہ ہے یہاں پر غزہ سے مسلسل مزائل حملے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے شہری یہاں کے یہودی بھاگ گئے ہیں اور یہاں پر افرا تفریح ہے کرفیو ہے ناظریکام جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ غزہ سے نا صرف مجاہدین مزائلوں کے ذریعے سے اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں نا صرف خطرناک مزائل برسا رہے ہیں دو سو پچاس کلو میٹر تک کی رینج کے جو ایاش مزائل ہیں جن کا نام ایاش مزائل ہے جو بنیادی طور پر انیس سو چھانوے کے اندر حماس اور فلسطین کے ایک انجینئر تھے سائنسٹ تھے مزائل بنانے والے ان کو اسرائیل نے شہید کیا تھا یہیہ ایاش ان کا نام تھا لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن انیس سو چھانوے میں شہید ہونے والے سائنٹس کے جو مزائل ہیں جو ان کے نام پر بنے ہیں وہ اسرائیل کے اندر تباہی مچائے ہوئے ہیں یہیہ ایاش کے نام سے بنے ہوئے مزائل اسرائیل کے ائرپورٹس پر گر رہے ہیں اسرائیل کے شہروں میں گر رہے ہیں اور اسی طرح سے ناظریکام جو اب تازہ ترین ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے ناظریکام کہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کے مجاہدین نے ڈرون تیاروں کے ذریعے سے بمبار تیاروں کے ذریعے سے بھی حملے شروع کر دیے ہیں شہاب نامی ڈرون تیارہ خود اس کی ویڈیو بقاعدہ حماس کی جانب سے فلسطین کی جانب سے ریلیز کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گدشتہ چار روز سے ہم دیکھ رہے تھے کہ مزائلوں کے ذریعے سے حملے اسرائیل پر ہو رہے ہیں اب ناظریکام فلسطین کے مجاہدین ڈرون تیارے پمبار تیارے بھی استعمال کر رہے ہیں جس سے اسرائیل بالکل ایک طرح سے پریشان ہو کر رہ گیا ہے اسرائیل کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں یا اتنے خطرناک حکیاروں کے ذریعے سے حماس یا فلسطین ہمارے خلاف حملہ کر سکتا ہے یہ غیر متوقع حملہ تھا اسرائیل کے خلافے اور اسرائیل کو حماس اور فلسطین کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا اگرچہ ناظریکام غزہ کے اندر وقفے وقفے سے آج بمباری ہو رہی ہیں اتنی بمباری گلشتہ تین روز میں نہیں کی گئی جتنی آج عید کے روز کی گئی ہیں غزہ کے اندر بہت سے مسلمان شہید ہوئے ہیں شہادتوں کی تعداد سو سے زائد ہو چکی ہے زخمیوں کی تعداد پانچ سو کے قریب پہنچ چکی ہے ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ مہا سائرن بجنے سے ان کے ہوش ختم ہو جاتے ہیں ان کے حواظ ختم ہو جاتے ہیں وہ حواظ باختہ ہو جاتے ہیں اور وہ زمینوں پر لیٹ کر کامتے ہیں تھر تھراتے ہیں کہ اب ہمیں کون بچائے گا یقیناً ان کا مقدر دنیا میں بھی زلت ہے اور آخرت میں بھی ان کا مقدر زلت ٹھہرے گی ناظریکام غزہ اور فلسطین کے جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں ان میں ناظریکام جو سب سے بڑی اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو غزہ کے مجاہدین ہیں فلسطین کے لوگ ہیں جو حماس کے قیادت ہے وہ ڈرون تیاروں کے ذریعے سے بمبار تیاروں کے ذریعے سے بھی حملے کر رہی ہے وقفے وقفے سے اسرائیل کے جو اہم سٹیٹیجک علاقے ہیں یہاں تک کہ ناظریکام جو فوجی اڈے ہیں جہاں پر آئرن ڈوم میں زائل تنصیب کیے گئے ہیں ان کو بھی اڑایا جا رہا ہے اور اسی طرح سے جو دیگر فوجی تنصیبات ہیں جنگی سادو سمان ہے اس کو بھی حماس کے مجاہدین ڈرون تیاروں کے ذریعے سے میزائلوں کے ذریعے سے ٹارکٹ کر رہی ہیں اسرائیل کو بتا کر رکھ دیا ہے کہ ستر سال سے جو تمہاری بدماشی چل رہی تھی اب یہ بدماشی نہیں چلنے دی جائے گی اب تمہارا مخدر ہمیشہ کے لیے رسوائی ہے ہمیشہ کے لیے زلت ہے اور اسرائیل نے تباہ ہو کر رہنا ہے تو اس لیے ناظریکام مسلمانوں کو غزہ کے مجاہدین کے لیے دعائیں کرنی ہیں ان کے لیے جتنا ہو سکے کمپین چلانی ہے اور اسی طرح سے اپنی دعاوں میں خاص طور پر ان کے لیے آفیت کی دعا کرنی ہے اور اسرائیل کی یہودیوں کی بربادی کی دعا کرنی ہے اس کے علاوہ ناظریکام جو ایک اور بڑی میجر ڈیویلیمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کا فلسطینی صدر محمود عباس سے فون پر رابطہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے فلسطینی صدر محمود عباس کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم غزہ اور فلسطین پر ہونے والے اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان کے ایٹم بم یا پاکستان کے شاہینوں کے جنگی جہاز اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے یقینا ہوں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جب آپ کی طرف سے ہمیں پکارا جائے گا ہم لبیک کہیں گے اور اسرائیل کے خلاف پاکستان اپنا اسلحہ ضرور چلائے گا ناظرین کام اس وقت عالمی سطح پر کچھ سیچویشن ایسی ہے کہ پاکستان اعلانیا فلسطین کی اندر جا کر اسرائیل کے خلاف بمباری نہیں کر سکتا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس سے نہ صرف پاکستان کو بلکہ امت مسلمہ کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن درپردہ بیکڈور پسے پردہ پاکستان اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اور جو آج غزہ کے مجاہدین کے پاس جو ڈرون تیارے ہیں یا اسی طرح سے جو ان کے پاس خطرناک بیلیسٹرک میزائلز ہیں یا پھر ان کے پاس جدید اڈوانس ٹکنولوجی ہے یہ ناظرین کام کہیں اور سے نہیں آئی بلکہ یہ ترکی سے پاکستان سے ملیشیا سے ایجپٹ سے اور اسی طرح سے کچھ گلف مالک کی تعاون سے یہ ٹکنولوجی ان کو ملی ہے اس لیے پاکستان کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں پاکستان جہاں ڈپلومیٹک کے ریلیشنز کو یوز کر رہا ہے چینلز کو یوز کر رہا ہے وہیں پاکستان کی جانب سے اعلانیہ طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت بھی کی جا رہی ہے اس لیے ناظرین کام پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں پاکستان کے مختلف جو حکومتی لوگ ہیں وہ فلسطین کے سفارت خانے کا دورہ کر کے اظہار ایک جہتی کر رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دشمن جو اسرائیل جو فلسطینیوں کا بھی دشمن ہے اور پاکستان کی مسلمانوں کا بھی دشمن ہے وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اگر وہ بالکل فلسطینیوں کو مٹانے لگے گا یا مسجد اخصابر بمباری کرے گا تو پھر پاکستان اسرائیل کو وارننگ دے رہا ہے جبکہ ناظر اکام ایک اور بڑی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو ترکی کے ڈرون تیارے ہیں بیرکدار وہ بھی ہماس کے لوگوں کو فراہم کی جا سکتے ہیں اگر اسرائیل پاس نہ آیا جنگی جرائم سے ناظر اکام جو اسرائیل کے وسیر آسم ہیں نیتن یاہو انہوں نے آج لیت کا دورہ کیا ہے جہاں پر سب سے زیادہ اسرائیل میں تباہی ہوئی ہے لیت شہر میں وہ دورہ کیا تھا جب انہوں نے تو وہ جو فوچی وہاں پر تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری اسرائیلی شہری عبادی یہ نہ سمجھے کہ جو ہمارے پاس جو انٹی میزائل سسٹم آئرن ڈوم ہے یہ ہنڈرڈ فیصد یہ آپ کہہ سکتے ہیں سو فیصد یہ میزائلوں کو ڈرون تیاروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے بلکہ کسی حد تک یہ ڈرون تیاروں کو میزائلوں کو تباہ کر سکتے ہیں لیکن بھارحال اس کو پاس کر کے میزائل اسرائیل میں گل سکتے ہیں لہٰذا اسرائیلی شہریوں کو محتاط رہنا ہوگا لیکن بھارہ لازم کام یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ مارکہ حق کو باطل ہے اور اس مارکے کے اندر جیت یقیناً اہل حق کی ہوگی جبکہ وہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے یہ مارکہ سجائے ہوئے ہیں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مارکہ سجائے ہوئے ہیں حماس کی قیادت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگرچہ ہمارے بڑے اہددار ان کو شہید کے جا رہا ہے لیکن اگر ایک کسی اہددار کو شہید کے جائے گا اس کے پیچھے پوری ایک صف نکل کر کھڑی ہوگی ہمارے پاس نہ تو میزائروں کی کمی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ٹرون تیاروں کی اور نہ ہی مجاہدین کی کمی ہے لہٰذا اسرائیل کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہمیں دھمکا کر ہمارے خلا بمباری کر کے اپنے اوپر ہونے والے حملے رگوا سکتا ہے یہ قطعا غلط ہے ناظریکام اس وقت اسرائیل کے ائرپورٹ بند ہیں اسرائیل کی جو آئل ریفائنریز ہیں وہ بند ہیں جہاں سے گیس نکال کر دنیا کو اسرائیل فروخت کرتا ہے وہ علاقے بند کر دیے گئے ہیں اور ائرپورٹس بند ہیں اور بڑے بڑے شہر تجارتی مالز مراکز بند ہیں فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں کاروباری مراکز بند ہو چکے ہیں یہاں تک کہ ناظریکام اسرائیل کے اندر بھی جو یہودی ہیں آبادکار ہیں سیٹلر ہیں وہ پریشان ہیں جو مسلح فلسطینی ہیں وہ ان کو بھی مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اندرون خانہ خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے اور جو اسرائیلی وزیر آسم نیتن یاہو ہیں وہ ایجپٹ سے اور دیگر مسلمان ملکوں سے مدد چاہ رہے ہیں کہ صلاح کروائی جائے اور اسی حوالے سے جو ایجپٹ کا ایک وفد ہے وہ تلبی بھی پہنچا ہے لیکن حماس کے لوگوں نے کہا ہے کہ جب تک مسجد اقصہ کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا فلسطینیوں کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا قیدیوں کو رہا نہیں کی جاتا جنگی جرائیم پر اسرائیل کو سزا نہیں ملتی اور جو کچھ بمباری سے نقصانات ہوئے ہیں وہ نقصانات پورے نہیں کرتا تب تک ہی جنگ بند نہیں ہوگی اور آزادی تک اپنے دفاع تک ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے پارا نازوی کام وقفے وقفے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے ویڈیوز کے شکل میں بھی آپ اپ ڈیٹ لے رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم آپ کو ٹیوٹر کے ذریعے سے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آپ ہماری ٹیوٹر اکاؤنٹس کو فالو کر لیں اجازت دیجئے اللہ حافظ